بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندہ اسلام کو کیا تو نے زندہ اسلام کو کیا تو نے حق کو باطل دکھا دیا تو نے جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا مگر مر کے جینا سکھا دیا تو نے اور اسلام سے مٹ مٹ کے سمرنا سیکھیں اور ڈوبے ہوئے دریاں میں ابرنا سیکھیں ہرے آتا نہیں جس کو مرنا اے دوست وہ فاطمہ کے لال سے مرنا سیکھیں اور جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیا سی جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیا سی میں سوچتا ہوں یہ شولہ بیانی کیا سی حسین تیرے عرض کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ زندگانی کیسی جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی میں سوچتا ہوں یہ شولہ بیانی کیسی حسین تیرے عرض کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ زندگانی کیسی اور اہلِ بیعت سے جو غفلت کی بھول کرتا ہے اہلِ بیعت سے جو غفلت کی بھول کرتا ہے ہزار سجدے کرے فضول کرتا ہے اہلِ بیعت سے جو غفلت کی بھول کرتا ہے ہزار سجدے کرے فضول کرتا ہے اور جو گانا چاہتے تھے جس سر کو شام بالے شکست دیکھی اسی سر کو اٹھا کے چلے بابا جی بابا جی آفنے سے اونچا لے کے چل رہے تھے جو گانا چاہتے تھے جس سر کو شام بالے شکست دیکھی اسی سر کو اٹھا کے چلے اور پال بار حکومت تھی یزید کی پال بار حکومت تھی یزید کی صدیان حسین کی زمانہ حسین صدیان حسین کی زمانہ حسین حسین کا حیثی واجب اترام محترم جناب بابا غفور صاحب حسنین شاہ صاحب محترم جناب حقیل صاحب حضرین محترم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم ذکر حسین کی میں فکر حسین کرنے کے لئے شریک ہوئے فکر حسین سے ہم نے اپنے فکر کی اصلاح کرنی ہے افکار حسین سے اپنے افکار کی اصلاح کرنی ہے اقوال حسین سے اپنے اقوال کی اصلاح کرنی ہے گفتار حسین سے اپنے گفتار کی اصلاح کرنی ہے کردار حسین سے اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے اور معاملاتِ حسین سے اپنے معاملات کی اصلاح کرنا اور یہ دیکھنا ہے دوستانِ محترم کہ کون سی راہ پر چل کر امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کامیاب اور کامران ہوئے اور کون سی راہ پر چل کر جزید ناکام اور نامراد ہوا یہ دو راستے ہیں دوستانِ محترم یہ دو راستے ہیں راستے ہیں عزلینِ محترم یہ دو کردار ہیں یہ دو بابا جی کردار ہیں حق اور باطل کا حق اور باطل کا حق کیا ہے دوستانِ محترم حق وہ ہے کہ جو کام اللہ اور اللہ کا رسول کے کرنے کے لیے وہ کرو آسان ہو یا مشکل کام آسان ہو یا مشکل کرو جس نے وہ کام کیا وہ کامیاب ہو گیا اور وہ حق بھی ہے کیونکہ دوستانِ محترم جو حق پہ ہوتے ہیں نا وہ کمزور ہو کر بھی طاقتوار ہوتے ہیں حق پہ ہوتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں وہ کیلے ہو کر بھی لاکھوں پہ باری ہوتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں وہ غریب ہو کر بھی امیروں سے امیر ہوتے ہیں سبحان اللہ جو حق پہ ہوتے ہیں شاہ جی وہ کبھی نہیں مرتے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں کیکہ دار کی روح سے زندگی کی رائے تابندہ رہتی ہیں مرنہ جن کو آتا ہے وہی قوم زندہ رہتی ہیں اور خود سے کس کو رستگاری ہے آج ان کی کل ہماری باری ہے زندہ ہیں وہ لوگ جو موت سے ٹکراتے ہیں مردوں سے بطر ہیں وہ لوگ جو موت سے گبراتے ہیں اور جی ہو تو ایسے کہ دنیا اترام کرے مر ہو تو ایسے کہ دشمن سلام کرے اور اپنے کردار پہ اتنا تو بروسہ ہے ہم کو اپنے کردار پہ اتنا تو اتبار ہے ہم کو چھوڑ تو سکتا ہے کوئی ہمیں پر بولا نہیں سکتا ہمیں بولا بابا جی نہیں سکتا آپ دیکھیں نا اب دو چار پانچ منٹ بڑی توجہ سے سنیں گے یہ کہ لفظ کے اندر میں آپ کو پورا پورا دوستان ایک ایک لفظ کے اندر میں آپ کو پورا پورا آگے آپ کا نصیبہ کہ کس کو کتنی بات سبج میں آتی ہے بابا جی آپ دیکھیں آرگار میں قرآن پاک ہے یا نہیں بتائیں نا کس محفل میں نہیں پڑا جاتا آج تک کوئی دوسرا اقبال آیا کوئی بابا فرید آیا سرکار غونس پاک آئے رفیق صاحب بتائیں نا کوئی دوسرا نصیر و دین نصیر صاحب نہیں آئے بابا جی مطلب ہے اس دور کے لوگ تھے نا بے شر اس دور کے لوگ تھے رفیق صاحب وہ نہیں آئے کیونکہ ہر گار میں ہر آدمی نہیں پڑتا ہے بتائیں نا ہر آدمی پڑتا ہے نا لیکن پڑھنے پڑھنے میں فرق ہے پڑھنے پڑھنے میں وہی ہے اقبال نے دیکھا تو کچھ اور نظر آیا بابا فرید نے دیکھا تو کچھ اور نظر آیا خواجہ نے دیکھا تو کچھ اور نظر آیا داتا نے دیکھا تو کچھ اور نظر آیا بابا نے دیکھا تو کچھ اور نظر آیا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھیں نہیں آتی کیونکہ ہماری اصل بات ترجی gaps کی ہوتی ہے ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے دنیا والے کی طرف نہیں ان کی ساری توجہ دنیا والے کی طرف تھی اقبال نے کہا نا کہ کافر کی یہ پیچان ہے کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پیچان ہے بم اس میں آفاق ہے نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے کیونکہ رب نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں کس لیے بنایا آپ نے لیے لیے دیکھیں نا انسان کب مرتا ہے کب مرتا ہے جب کسی کے دل سے اترتا ہے زندہ کب رہتا ہے جب دل میں اترتا ہے بابا جی انسان کب مرتا ہے جب کسی کے دل سے اترتا ہے اور زندہ کب رہتا ہے جب دل میں اترتا ہے میں اور سے کا فرق ہے حسین ہمارے دلوں میں اتر گئے جزید دل سے اتر گیا دل سے اتر گیا اتر گیا کیونکہ سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا قول ہے آپ نے فرمایا نا کہ انسان اتنا ہی زندہ ہے جتنا اس کا احساس اور ضمیر زندہ ہے بے شک انسان اتنا ہی زندہ ہے جتنا اس کا احساس اور ضمیر زندہ ہے جس شخص نے دنیا کے اندر اپنے احساس اور ضمیر کو زندہ رکھا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے جس نے دنیا کے اندر مار دیا وہ زندہ رہ کے مر گیا ہے کیونکہ انسان اتنا ہی زندہ ہے جتنا اس کا احساس ہو آپ دیکھیں نا دوستان محترم ذکر ہمیشہ زندہ کا کیا جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں وہ نظر آئے یا نہ آئے رفیق صاحب نظر آئے یا نہ آئے ذکر ہمیشہ زندہ کا کیا جاتا ہے کل کا کیا جاتا ہے نظر آئے یا نہ آئے اب آپ دیکھیں لاکھوں لوگ ہمارے سامنے زندہ پھر رہے ہوتے ہیں رفیق صاحب شاہ جی ہمیں وہ کہتا ہے وہ فلانا آدمی ہے ہم آگے سے کیا کہتے ہیں دفع کرو یا را کیا کرو اب آپ ذرا غور کریں بابا جی کہ یہ آدمی زندہ ہے جس کی آپ کہتے ہیں بات ہی نہ کرو تو اقبال کو مرے دنیا سے پردہ کیے ہوئے سو سال ہونے والے ہیں داتا صاحب کو آٹھ سو سال ہو گئے ہیں بابا جی تو ان کا ہر جگہ ہر میسل میں ذکر ہوتا ہے کیونکہ یہ زندہ رہ کے مرا ہوا ہے یہ زندہ رہ کے شاہ جی مرا ہوا ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے کیونکہ آج انسان جتنی کوشش تطریق بھائی آج انسان جتنی کوشش موت سے بچنے کی کرتا ہے اگر اتنی کوشش جہنم سے بچنے کی کرے جہانم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا ۱۲۲۲ ۱۲۲۲ آج انسان کیونکہ depressی موت سے بچنے کی کرتا ہے شاہ جی آج انسان جتنی کوشش موت سے بچنے کی کرتا ہے اگر اتنی کوشش جہنم سے بچنے کی کرے تو جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بیجا بابا جی تو یہ کہا کہ آپ نے جہنم سے بچنا ہے یہ نہیں کسی جگہ کہا شاہ جی ایسے ہی ہے نا یہ نہیں کہا کہ موت سے بچنا ہے یہ نہیں کہا کہ کس سے بچنا ہے موت سے بچنا ہے آپ دیکھیں نا یہ بات یزید کو بھی پتا تھی یہ بات یزید کو بھی شاہر نے کسی نے کہا نا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین یعنی وہ شیر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ اصل بادشاہ حسین ہے بادشاہت حسین کی ہے یہ جزید کو بھی پتا تھا کہ اصل بادشاہ حسین ہے ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر دوستان مہترم کوئی شخص ایک شخص آپ مجھے ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس کو بابا جی ساری دنیا مانے ساری دنیا ہمارے دیکھیں نا پاکستان میں یہ کتنا جیس نے مینڈ لیا اس نے جیس مطلب سارٹ پرسانٹ لوگوں نے اس کو ووڈ دیا چالیس پرسانٹ تو نہیں دیا نا لیکن حکومت تو کر رہے نا حکومت تو کر رہے نا مطلب اکثریت لوگوں نے دی سب نے تو نہیں مانانا اگر جزید کو سب نے مان لیا تھا یہ بڑی قیمتی بات ہے سب کو بابا جی مان لیا تھا آپ فرض کریں کہ اگر حسین بھی آپ کو مان لیتے تو حسین کے ساتھ جو سبتر آدمی تھے انہوں نے تو ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا آپ بتائیں بابا جی انہوں نے مان لینا تھا نا لیکن بات صرف حسین کی تھی کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین اپناہ است حسین یہ اس کو پتہ تھا کہ اصل بادشاہ یہ ہے جزید کو پتہ تھا کہ اصل بادشاہ اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا اگر اس نے حسین نے مجھے قبول نہ کیا بابا جی تو میری بادشاہ کا کوئی فائدہ نہیں پال بار حکومت تھی جزید کی صدیان حسین کی زمانہ حسین مستیان دین سے یہ کہتی ہے کربلا کہ ذکر ان کا عزت ہے جو جینا سکھا گیا تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بات سکی میرا حسین ساری شریعت بچا لیے سبحان اللہ کیا فونتا میرا حسین ساری شریعت بچا گیا دوستان مطرم وہ لوگ اگر آج قربانیہ نہ دیتے تو آج اسلام بھی نہ ہوتا بے شب بے شب بابا جی آپ دیکھیں نا ہر انسان کے اندر ایک دوسرا انسان ہے اب بس اس پہ ختم کروں گا بات اب بڑے غور سے سننا کہ انسان کے دل کو کتنے راستے جاتے ہیں چار کتنے راستے جاتے ہیں چار آن کے ذریعے موں کے ذریعے دماغ کے ذریعے اور کان کے ذریعے ہر آدمی عطیق بھائی اکیلے میں بیٹھ کر جسی کے سامنے نہیں بابا جی اکیلے میں بیٹھ کر خود آپ نے آپ سے پوچھ لے کہ میں نے صبح سے لے کے رات تک دیکھا کیا ہے میں نے سونا کیا ہے میں نے سوچا کیا ہے آپ مجھے بتائے کسی سے پوچھنے کی ضرورت رہ گئی اندر ہی مفتی بیٹھا جواب دے اندر مفتی بیٹھا ہوئے نا جی کیا باد ہے سب سے بڑا مفتی کی طرح ہے اندر سب ہمارے اندر رہتا ہوئے سب کچھ ہمارے اندر ہے عطیق بھائی وہی فتوہ باہر کچھ نہیں ہے باہر کچھ سب کچھ ہمارے اندر ہے اگر آدمی صرف نظر جھکا کے دیکھیں یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں اندر کی صفائی کرتے ہیں اللہ والے مولوی کیا کہتا ہے مولوی کی لذر بابا جی بار ظاہر پہ ہوتی ہے بھائی تم نے ٹوپی ایسی پہننی ہے کپڑے ایسے پہننی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن اللہ والے کہتے ہیں پہلے دل صحیح کرونا یہ چیزیں بات بھی کرنا جب تمہارا دل صحیح ہو گیا نا دل تمہارا شاہ جی صحیح ہو گیا تو پھر کپڑے کیسے بھی ہوئے ٹوپی کیسے بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اللہ والے نے ہمارے کیا سب سے پہلے کس کی سوائی کی دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زبان اور روشن چراک سے کبھی اٹھتا نہیں دھوان روشن چراک سے کبھی اٹھتا نہیں دھوان آپ دیکھیں نے دوستان مہترم خوش نصیب وہ نہیں ہے کہ جس کے نصیب اچھے ہوں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کے نصیب اچھے ہوں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو امیر وہ نہیں ہے جس کا گھر بڑھا ہو امیر وہ ہے جس کا دل بڑھا ہو کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا میں رہ کے دنیا بناتا ہے کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت بناتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں نا آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں بس ایک ایک بات کے اندر بڑا سمندر میں آپ کو دے رہا ہوں آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں آسمان اس پرندے کا جس کی قوت پرواز بڑی ہو اور جنگل کا پادشاہ وہ نہیں جس کی جسامت بڑی ہو جنگل کا پادشاہ وہ جس کی جسارت بڑی ہو جنگل کا پادشاہ وہ جس کی جسارت بڑی ہو اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے دوستان محترم کہ ہم نے کون سی زنگی گزارنی ہے آپ دیکھیں باز کی زنگی بھی ہمارے سامنے ہے گد کی زنگی بھی ہمارے سامنے ہے شیر کی زنگی بھی ہمارے سامنے ہے گیدر کی زنگی بھی ہمارے سامنے ہے نوسیٰ علیہ السلام کی زنگی بھی ہمارے سامنے ہے شیرون کی زنگی بھی ہمارے سامنے ہے ابراہیم علیہ السلام کی زنگی بھی ہمارے سامنے ہے نمرود کی زنگی بھی ہمارے سامنے ہے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی زندگی ہم نے گزاری ہے یہ ہمارے اپنے آتھ میں ہے کہ گد بنے یا باز شیر بنے یا گیدھڑ حسین کے راستے پر چلیں یا دوسرے راستے پر یہ بتانے ہیں یہ انسان کے اندر سے جواب ملے گا کہاں سے ملے گا کیونکہ دیکھیں نا زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں اصل زندگی یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے کتنے خوش ہیں اور خوش نصیب وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے لئے لوگ روئیں اور بڑا بدنسیب ہے وہ جس کی وجہ سے لوگ روئیں اور اصل کامیابی دوستان مطرم اصل خوشی مالکم آنے سے نہیں دوسروں کے کام آنے سے ملتی ہے اصل خوشی مادینی سماجی ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا نا کسی کو خوشی دیتے وقت اپنی تکلیف کی پرواہ مت کرو اور کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرو کسی کو چاہتے ہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں غصہ کرنا ہے تو زبان سے کرو دل سے نہیں کسی کا راز تلاش مت کرو مل جائے تو فاش مت کرو کسی کی خوبی دیکھ کر آگے بتاؤ خامی دیکھ کر اپنے خوبی کا پتہ لگاؤ لذت سمجھ کر گناہ مت کرو لذت ختم ہو جائے گی گناہ بکی رہ جائے گا مسیبت سمجھ کر نیکی مت چھوڑو مسیبت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے بس آخری یہ ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ جب واقعہ کربلاہ ختم ہو گیا شمر نے کوئی ایسا کام کیا شمر نے کوئی ایسا کام کیا کہ جزید نے کہا کہ شمر کو قتل کر دو اب شمر وہاں سے اپنی جان بچا کے باغا باغا رات کے اندیرے میں آ کے اس نے ایک دروازہ کھٹکٹایا تو وہ گار تھا سیدنا مام زین العابدین رضی اللہ ٹھیک ہے نا بات کردار کی ہے آ کر دروازہ کھٹکٹایا تو انہوں نے دروازہ جب اندر سے کھولا تو شمر نے کہا کہ میری جان بچا لو میرے پیچھے یزید کے بندے فوجی لگے ہوئے یا مالنے کے لیے آپ میری جان بچا لو مجھے چھپا لو آپ میں کہا اندر آ جاؤ اندر جا کے آپ نے بٹھایا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ یہاں تُو محفوظ ہے یہاں تجھے کوئی نہیں مار سکتا یہاں تجھے کوئی نہیں مار سکتا تین دن مختصر وہ آپ کے گھر رہا آپ نے اس کی بڑی خدمت خاطر کی کس کی؟ شمر کی شمر کی سیدنا مام زین العابدین یہ ایک کردار کی بات ہے یہ بات کیا بات کردار کی ہے تین دن خدمت کی تو اس نے کہا کہ اب میں چلا جاتا ہوں رات کے اندہرے میں کس دوسرے گر کے نکل جاؤں گا اب بار تھوڑا عمل ہو گیا ہو گا آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے اس کو کھانا شاہ نبکا کے ساتھ لیا کہ سفر میں تجار ہے راستے میں تجھے کھانے کی ضرورت پرے گی اس نے اور دبا شبہ سارا کھانے کا ساتھ لیا اور جانے لگا جب دروازے کے